بچوں کی اولے تربیت ان کے گھر سے شروع ہوتی ہے کیونکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے یہ والدین ہی ہے جو اس کورے کاغذ کو خوشنما رنگوں سے نوازتے ہیں جس طرح کے رنگ اس کی شخصیت میں بھریں گے اس کے مطابق اس کی شخصیت میں چار چاند لگیں گے اگر اس کے کورے کاغذ جیسے دماغ میں بدنما رنگ بھریں گے تو اس کی شخصیت بھی ویسی بدنما ہوگی لاکھ بچے کو اچھے سکول میں ڈالیں گے مگر اس نے زیادہ تر گھر کے ماحول کا اثر لینا ہے اچھا بھی اور بارہ بھی ہے جو بچے مشترکہ خاندانی نظام میں پرورش پاتے ان کی تربیت اور انداز سے ہوتی ہے جو الگ گھر میں ایک چھت کے نیچے والدین کے ساتھ پلتے ہیں وہ کنفیوزن کا شکار نہیں ہوتے جو والدین کہتے ہیں وہ ان پر عمل کرتے ہیں اچھی بات بھی اور باری بات بھی اگر والدین کہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا یہ بار بات ہے مگر بچہ یہ دیکھے کہ والدین خود جھوٹ بولتے ہیں اور ایسے جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں تو اس طرح سے بچہ کنفیوزن کا شکار ہو جاتا ہے اور صحیح طرح والدین کی باتوں کا اثر نہیں لیتا کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں جن کے والدین طلاق لے کر دوسری شادیاں کر چکے ہوتے ہیں بچہ جب والد کے گھر جاتا ہے تو وہاں پر اس کی ماں اپنی نہیں ہوتی اور جب ماں کے گھر جاتا ہے تو وہ باپ سے نالا ہوتا ہے کیونکہ غیر آدمی ان کا باپ نہیں ہوتا احساس محرومی لیے وہ بورڈنگ ہاؤس آدادہ دادی کے گھر پلتے بڑھتے ہیں ان کی تربیت میں گہن لگ جاتا ہے احساس محرومی دن بدن بڑھتا جاتا ہے والدین نفسیاتی ڈاکٹروں کا سہارہ لیتے ہیں مگر بے سود کچھ بچے جو مشترکہ خاندانی نظام میں پلتے بڑھتے ہیں وہاں ہر کوئی بچے کو اپنے انداز سے تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی حوالے سے ایک سچا واقعہ بیان کر رہی ہوں جو ایک خاتون نے مجھے بتایا وہ خاتون بتانے لگیں کہ میں اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ رہتی ہوں چاہتی ہوں کہ بچوں کی تربیت اسلامی ترزکی کروں انہیں گناہ سواب اور اللہ کے احکام اور جو اسلامی اصول ہیں ان سے آگاہ کروں مگر کیا بتاؤں کہ مجھے ایسا کرنے کے لیے کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے ایک روز بچے نے دراز میں رکھے ہوئے روپوں میں سے دس روپے میری اجازت کے بغیر لے کر اپنے بیگ میں رکھ لیے دوسرے روز بھی اسی طرح روپے لے کر بیگ میں رکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھ لیا وہ اگرچہ کافی چھوٹا ہے اور ابھی اسے گناہ سواب کی اتنی سمجھ بھی نہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ ابھی سے بچوں کی تربیت ایسی کروں کہ وہ اچھائی اور بارائی میں تمیز کرنا سیکھ جائے ابھی سے ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ انہیں گناہ سے ہر حال میں بچنا ہے اسی لیے میں نے اسے ٹوک دیا اور اسے بتایا کہ بیٹا اس طرح روپے نہیں لیتے اپنی ماما کو پوچھتے اس طرح لینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے اس نے معصوم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا ماما گناہ کیا ہوتا ہے بیٹا اس طرح چوری روپے لینے سے اللہ میاں ناراض ہوتا ہے اور بچے کو سزا دیتا ہے اس لیے ہر بات ماما سے پوچھنی چاہیے تمہیں روپے چاہیے تھے تو میں دے دیتی یہ گناہ نہیں ہے اگر پوچھے بغیر لوگے تو گناہ ہے میں نے یہ بات جب کہی تو اس نے ودا کر لیا کہ وہ ہر بات ماما کو بتائے گا اور روپے چاہیے ہوں گے تو چوری نہیں کرے گا بلکہ ماما سے مانگے گا تاکہ گناہ نہ ہو یہ کہہ کر وہ اپنی پھوپی کے کمرے میں چلا گیا اور سارا ماجرہ اسے بتایا اور کہا پھوپو چوری روپے لو تو اللہ میاں سزا کے طور پر دوزخ میں ڈالے گا پھوپی نے پیار کرتے ہوئے جواب دیا توبہ تمہاری ماں تو بہت ہی سخت ہے اتنے سے بچے کے ساتھ گناہ وسواب کی باتیں کرتی ہے وہ روپے تمہارے پاپا کی کمائی کے اس میں گناہ والی کون سی بات ہے اللہ کوئی گناہ نہیں دے گا بچے معصوم ہوتے ہیں معصوم بچے کو یہ سب سوان کر عجیب پریشانی ہوئی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے ایک طرف اس کی ماں تھی جو اسے کچھ اور سبق پڑا رہی تھی اور دوسری طرف پھوپی تھی جو اسے بالکل علف آلٹ باتیں بتا رہی تھی پھر میر علف بیٹا کمرے میں داخل ہو علف اور اس نے عجیب سے لہجے میں کہا ماما اب بہت دراتی ہیں بچے معصوم ہوتے ہیں اللہ میاں ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا میں نے اسے پاس بٹھا کر ساری بات پوچھی جب اس نے مجھے بتایا کہ پھوپی نے اسے یہ سب کہا ہے تو اس کی یہ بات سوان کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے لیکن کوشش جاری رکھی ہے اب خود ہی سوچیں ایک گھر میں اتنے سارے لوگ جو رہتے ہیں ان کے فائدے بھی ہوتے ہیں مگر نقصان بھی بچہ دوہری شخصیت کا مالک بن جاتا ہے نے اب بھی اپنے بیٹے کو اچھی باتیں سمجھاتی علف مگرنہ 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 مگرنہ